کوئچہ میں بلیلی چیک پوسٹ کے قریب خودکش دھماکہ پولس اہلکار سمیت تین افراد شہید پولس اہلکاروں سمیت پچس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں انیس پولس اہلکار اور چھ شہری شامل ڈی آئی جی کوئچہ کے مطابق رکشے نے پولس کے ٹرک کو ٹکر ماری جس میں خودکش بمبار سوار تھا دھماکے میں بیس سے پچس کلو دھماکہ خیز مباد استعمال ہوا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے دھماکی کی ریپورٹ طلب کر لی وزیر آزم شہباز شریف کی کوئچہ میں دھماکی کی شدید مضمت واقعی کی فوری تحقیقات کا حکم وزیر آزم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی کہتے ہیں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے تقریب کاروں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی صدر مملکت عارف الوی کا اظہار مضمت کہتے ہیں سماج دشمن اناثر کو پولیوں کے مکمل خاتمے کے مشن میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے ملکی سیاسی صورتحال میں حجانی کیفیت وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا ہم اجلاس شاری ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے اسیمبلیوں سے استیفوں کے اعلان سے پیدا شدہ صورتحال پر گفتگو ہوگی اجلاس میں کابینہ اور ای سی سی کے گزشتہ فیصلے کی توصیب بھی کی جائے گی طاقت کا سرچشمہ عوام پیپلز پارٹی کا پچپنوہ یوم تاسیس آج مل بھر میں منع جا رہا ہے یوم تاسیس کے حوالے سے مرکزی اجتماع کراچی میں ہوگا نشتر پارک میں تاریخی جلسے کی تیاریاں مکمل چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مرکزی کے عادت خطاب کرے گی ملک بھر سے جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی کی جانب سے پنڈال میں کرسیاں اور سٹیج سجا دیا گیا اور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں تین بیراج بنانے کا فیصلہ چیالس کلومیٹر روڈ فرانٹ پر جھیل بھی بنے گی ایک بیراج میں دو سو اکتر ارب لیٹر پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی جس سے لہور کا واتر لیول بڑے گا بیراجز کے چاروں طرف شجرکاری کی جائے گی روڈا نے سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامعہ پلان تیار کر لیا سیاحت کو فروغ ملے گا بچھلی کی پیداوار بڑے گی موسیقی